السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے خوشوں کے مزے میں ہوں گے آج کا دن میرے لئے بہت بڑا دن ہے تیوڈے ایس ای بگ ڈے فور می کیونکہ آج ہم نے جانا ہے بچوں کا ریزرٹ لینے سیکنڈ ٹرم کا مری میں ونڈر ویکیشنز ہمیں جو ہے وہ اینڈ آف نومبر ہو جاتی ہیں اور اینڈ آف نومبر ہمارا سیشن آٹ ہو جاتا ہے مینز کے ہمارا فائنل ٹرم بھی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ابھی جو ہے ہمارا سیکنڈ ٹرم ختم ہوا ہے اور بچوں کا ریزرٹ تھا ہم نے ریزرٹ لینے جانا تھا تو آج کا سارا دن ویسے ہمارا باہر ہونا تھا تو اس لیے میں نے صبح کا جو کلپ ہے وہ نہیں لیا کہ آج سارا دن آپ کو باہر کا ویو دکھائیں گے کیونکہ آج ویسے بھی صبح صبح دھوپ اتی تیز نکلی ہوئی تھی کہ باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں روم سے نکلی ڈائریک کچن میں آئی کچن میں آکر میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا اور ناشتے میں میرے میاں جی کو کچھ بھی کھانے کا گھر پہ ایسا کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا میں نے ایک دن پہلے دال بنائی ہوئی تھی لال مسور کی دال تھی تو میاں جی نے بولا کہ اس میں مجھے نہ انڈا ڈال کے دے دو پتہ نہیں یہ کونسی نرالی ریسپی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ انڈے میں دال یا دال میں انڈا سمجھ نہیں آتی ویسے تو مجھے اس کی کچھ اتخاب سمجھ نہیں آئی تو میں نے پہلے اس میں سپرنگ انین ڈال دی ہے اوپر سے میں دال ڈالوں گی اوپر سے میں انڈا ڈال کے ان کو دے دوں گی کہ جناب یہ لکھا ہے ناشتے وغیرہ کے نا اسی طرح سے وہ انتظام چل رہے تھے بچے کہہ رہے تھے ہمیں سیٹ ویچ بنا آتے میرا بتیجہ بھی آیا ہوا تھا تو ہم لوگ کا یہی پلان تھا کہ ابھی ہم ریزلٹ لینے جائیں گے وہاں سے ہم لوگ بچوں کو لے جائیں گے سوزو بارٹر پارک اور پھر وہاں سے ہم لوگ رات کا ڈینر کر کے تو پھر واپس آئیں گے اچھا فرائی پین میرا اس ٹائم پہ فل ہیٹ پہ تھا تو اتنا گرم ہوا ہوا تھا کہ جو ہی میں نے سپون سے اس کو سٹر فرائی کیا ہے تو ایک بڑا سا شولہ نکلیا ہے اور میری بیٹی پاس ہی کھڑے بھی تھی کہتی ہے واہو ماما یہ تو ریسٹورانٹس میں ایسے ہوتا ہے چائنیز شیف وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ان کے میٹا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں چائنیز ڈش بنا رہی ہوں کورین ہے ٹائلینز ہے جیپنیز ہے اور اس کا نام میرے میاں نے بڑا یونیک سا رکھا ہوا ہے دال کٹالا اللہ جانے اب یہ کیا چیز ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگ کبھی اس طرح کی یونیک ڈیشز ٹرائے کرتے ہیں یا اس طرح کی یہ والی ڈیش انڈا دال کسی نے کھائی ہو یا بنائی ہو تو جناب ابھی جو ہے میں نے سپرنگ انڈین تھوڑے سے میں نے ان کو سٹر فرائی کہہ کے ساتھ میں ڈال ڈال دی اوپر سے میں نے انڈا ڈال دیا کوئی نمک مش نہیں ڈالا کیونکہ دال میں ویسے ہی سپائسز آلرڈی ہمارے تھوڑے سے تیز ہوئے تھے تو بس جناب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی دوسری طرف میں پراتھے بنا رہی تھی تو میں نے بے خیالی میں میاں جی کے لیے بھی پراتھا بنا دیا وہ پراتھا کھاتے نہیں ہیں کہتے میں مٹا ہو جاؤں گا تو میں نے جو ہے ان کو بھی پراتھا ہی دے دیا بچوں کو بھی ناشتہ کر رہا ہے میری بیٹی میں اس ساتھ میری ہیلپ کرا رہی تھی کیونکہ ریزلٹ لینے جانا تھا تو نائنٹی ٹویلف کی ٹائمنگ تھی اور ویکنڈ بھی تھا تو جناب ناشتہ جو ہے وہ ہم لوگ اسی طرح سے بناتے بناتے ساتھ ساتھ ہم گپ شپ کر رہے تھے اور میری بچے پلائن کر رہے تھے کہ ماما ہم کہاں جائیں گے کیونکہ جب میری بیٹی کا بڑی بیٹی کا ایڈمیشن ہوا تھا اور اس کا فرس ریزلٹ آیا تھا تو بابا اس کو لے کے تھے منال ڈاؤنٹون راول پنڈی تو بس وہ اس نے ایک چیز پکڑ لی ہے کہ جب بھی ریزلٹ آئے بابا ہمیں ریسٹرانٹ لے کے جائیں گے بابا ہمیں ویسے بھی لے جاتے ہیں لیکن وہ کافی ٹائم تک نا کلاس تھری تک اس کا جب بھی ریزلٹ آتا تھا بابا منال جانا ہے اب مری سے تو منال جانا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم مری میں ہی کوئی سپاٹ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں ان کو ڈینر کرا دیتے ہیں لنچ کرا دیتے ہیں تو آج بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا سین تھا کہ برکفسٹ کر کے نکلتے ہیں اور پھر میرا بیچ میں ایک قد کام بھی تھا میں نے بازار والی سائٹ پہ جانا تھا اور ہمارے گھر سے اور بچوں کے سکول سے بازار بہت اپوزٹ سائٹ پہ ہے مطلب شہر کے دوسرا سراب دیکھ لیں اس سائٹ پہ ہے تو میں نے ابھی تو اپنے ہزبن سے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے جانا تھوڑی سی میری کلاس لگا دی نہیں تھی کہ یار بچوں کے پلان میں تم نے اپنا پلان ڈالا ہوتا ہے تو جب ہم خواتین گھر سے نکلتی ہم کہتی ہم اپنے دس کام ساتھ میں اور بھی نپٹا کے آجیں تو یہی میرا بھی سین تھا ہم نے جو ہے سامان وغیرہ میں نے گاڑی میں پہلے ہی اپنے بتیجے کو بولا تھا کہ جا کے بیک جو ہے وہ گاڑی میں رکھا میں نے ٹی سی ایس آفیس جانا تھا تو میں نے سامان اس سے گاڑی میں رکھوا دیا تھا اور اس کے بعد جون تیاری شروع ہوئی بچوں کے ناشتے کی اور ریزلٹ کی میری امی جو ہے وہ قطر ہوتی ہیں اور انہوں نے وہاں سے بچوں کے لیے پارسل بھیجاوا تھا میری بھاپی کچھ ٹائم پہلے آئی تھی کچھ دن پہلے آئی تھی تو وہ پارسل لے کے آئی تھی اور میں نے ابھی تک اوپن نہیں کیا تھا کہ ریزلٹ ملنے کے بعد اوپن کریں گے ابھی وہ انبوکسنگ ہونی باقی ہے امی میری بھائی ہوتی ہے اور میری پوری فیملی وہیں ہوتی ہے قطر میں میری سسٹر نے بھائی نے اور امی نے کچھ گفت بھیجے گئے تھے بچوں کے لیے تو وہ بھی ابھی تک اوپن نہیں ہوئے تھے تو ابھی ہم نے وہ بھی اوپن کرنے تھے لیکن وہ ڈیو تھا کہ ہم ریزلٹ کے بعد اوپن کریں گے تو ہم لوگ ناشتہ وغیرے سے فارغ ہوئے بچوں کو تیار کیا اور یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے بچوں کو تیار کرنا گھر سمیٹ کے جانا یہ کیا پتہ کس ٹائم واپسی ہوتی ہے کس ٹائم نہیں ہوتی اور یہاں پہ جو ہے نا یہ انڈہ بھی پک رہا تھا مجھے کچھے انڈے سے بڑی الجن ہوتی ہے تو دوسری طرف میں نے چائے رکھتی کیونکہ چائے جو ہے نا وہ میں نے آدھی کچھی آدھی پکی کر کے میں نے سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی کہ جو ہی ناشتہ ہافڈن ہو جائے گا بلکہ ناشتہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دو سے تین جو شسکو دل آکت چائے کو تو وہ بھی ان کو دے کے پھر ہم نکلیں گے اچھا گاڑی کا جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا بیچ میں ایشیو یہ ہوا کہ پہلے ہم لوگ اسلام وقت سے پیٹرول ڈلواتے تھے جب بھی ویکنڈ پہ جانا ہوتا تھا تو اس دفعہ ہم لوگ نہیں جا سکے ملتب لاسٹ ٹو ویکس ہم نہیں جا سکے تو میرے حضبن نے نا یہی سے مری سے ہی کہیں سے پیٹرول ڈلوایا اور اس پیٹرول کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ سپیڈ پکڑ ہی نہیں رہی تھی جو ہی ہمارے گھر والی جو چڑھائی ہے نا وہاں سے جو ہی ہم لوگ گاڑی چڑھاتے تھے تو وہ رک جاتی تھی اس کا موشن بریک ہو جاتا تھا تو پھر ہمیں ریوارس کا کے پیچھے تک آنا ہے اور پھر سپیڈ میں اوپر لے کے جانا ہے تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی سین ہوا گھر سے نکلے ہیں ابھی تھوڑا سا ہی اوپر چڑھائی کی طرف چڑھائی آنا تو گاڑی رک گئی تھی تو پھر میں باتیجے نے وہ ٹائر کے پیچھے پتھر اکرک رکھا ہے اور پھر ہم جو ہے تھوڑا سا بریک دے کے تھوڑا سا ریس دے کے گاڑی کو تو پھر سپیڈ میں میرے میاں نے گاڑی چڑھائی اوپر اور اتنی تیزی سے یہ جا رہے تھے میری بیٹی پیچھے خوش ہوئی تھی بابا تو آج سپیڈ میں جا رہے ہیں چھوٹی والی جو ہے نا وہ بہت شرارتی ہے بہت شرارتی ہے تو وہ بڑی خوش ہوئی تھی کہ بابا تو آج شانی بھائی کی طرح گاڑی لے کے جا رہے ہیں میرا میری جو نند ہے ان کا بیٹا اس کو ہم شانی کہتے ہیں اور سلحان نام ہے تو وہ اسی طرح سے نا بہت سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ بھی خوش ہوئی تھی تو پھر آپ کو پیچھے ریورس تک پیچھے تک جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے لانے پڑے گی تو ابھی جناب ہم آئے ہیں اوپر کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں ایمائیٹی کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے چھیکا چوک اور چھیکا چوک سے ہم پھر اوپر کی طرف ڈان کریں گے کشمیر پوائنٹ اور کسار یونیورسٹی کے سامنے سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے کشمیر پوائنٹ جو لوگ مری آتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کشمیر پوائنٹ کا کہ کشمیر پوائنٹ کونسی سائٹ پہ ہے پنڈی پوائنٹ کس جگہ کو کہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو یا آپ کسی چیز کا ریویو چاہتے ہوں کسی جگہ کا کسی ہوتیل کا کسی ریزورٹ کا تو مجھے ضرور بتائیے گا ابھی جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تین سکول ہیں بچوں کے مین ایک سینڈینیز ہے جس میں میری بچیاں پڑھ رہی ہیں پھر کانونٹ آف جیزس میری ہے اور پھر آرمی پبلک سکول ہے ملٹری کالج ہے یہ چار ہیں تو میری بیٹیاں سینڈینیز میں پڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ ابھی وہی پہ ریزورٹ لینے جا رہے تھے اور یہ کوسار یونیورسٹی کی جو ہے وہ ویک سائٹ آتی ہے ابھی آکے آپ کو فرنٹ اس کا نظر آئے گا فرسٹ کیمپس اس کا جو ہے کوسار یونیورسٹی کا تو میں ایک دن آپ کو کوسار یونیورسٹی کی بھی فل ڈیٹیل فل ولوگ بنا کے اپلوڈ کروں گی اور یہاں پہ اگر کوئی بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے کچھ بھی ہے تو وہ اس ولوگ سے اپنی ساری انفرمیشن لے سکے گا میں ابھی اسی پہ کام کر رہی ہوں موسیقی 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 اچھا تو ابھی ہم جو ہے کشمیر پوائنٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ سکول بچے اچھلتے کوٹتے آج بڑے خوش ریزلٹ دینے جا رہے ہیں ای تینک انہیں ایک دن پہلے ٹیچر نے بتایا ہوا تھا کہ ریزلٹ آپ لوگوں کا کیا ہے اس لئے بچے بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے ماما آپ کے لئے سرپرائز ہے سکول میں انٹر ہوتے یہ ایک لمبا سب پیسج جاتا ہے جس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو اوپر ایک چرچ نظر آئے گا اور اس کے آگے پلے سکول ہے سارا اور چرچ جو ہے وہاں پہ جو کرسچن بچے ہیں وہ اپنی پریئرز کے لئے جاتے ہیں ان کا ویکلی یا آئی تینک ٹوائس او ویک ان کا کوئی پیریڈ ہوتا ہے اور یہ نیچے سارا پلے کراونٹ ہے اس کی میں آپ کو فرنٹ سے ویڈیو دکھاؤں گی ابھی اچھا یہ سارا پیسج اور میرے بچے غائب تھے میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی کہاں ہیں اور یہ جا رہے ہیں اور یہ چھوٹی والی رکی ہوئی تھی تو ابھی ہم سکول کے یہ ان کا مین جو ہے وہ مین ڈور ہے مین گیٹ جس کو کہہ لیں ساری نیچے کلاسز بنی ہوئی ہیں مین آفس بھی یہاں یہ اس گراؤن میں ان کی جو ہے وہ اسیمبلی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ کلاس فور میں گئے تھے میری بڑی بیٹی ہانیا وہ کلاس فور میں اس کا ہم نے پہلے ریزلٹ کلیک کیا اور کلاس بہت بیاری ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی یہ جتنے بھی چارٹ پیپلز لگے ہوئے ہیں یا جتنے بھی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں یہ بچوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو بھی بچوں کے کلاس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچر یہاں پہ ان کے سٹک کر دیتی ہیں تاکہ بچوں کو اپیسیشن ملے انہیں موٹیویشن ملے اور وہ اور کچھ نیا سیکھیں اور یہ ان کے سبجک سے ریلیٹڈ ہی سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ لے کے ہم ہادیہ کی کلاس کی طرف کے ہیں اور اس کی کلاس جو ہے وہ اپوزٹ کوریڈور میں تھی اور یہ لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ جو ہے ان کی یہ جتنے بھی وال ہنگنگز تھی جتنے بھی پکچرز تھی ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ چلتے ہوئے کرنا مشکل تھا میری بیٹی مجھے بڑی بیٹی مجھے گائیڈ کر رہی تھی اور چھوٹی والی جو ہے سب سے چھوٹی وہ اس خوشی میں خوش ہو رہی تھی کہ میں بھی سکول آئی ہوں یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سکول آج آف ہے اور ہم سے پھر ریزلٹ لینے آئے ہیں اور کلاس ٹو میں پھر ہم آئے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کتی پیاری بچوں نے ڈیکوریٹ کروائے گیا ٹیچر کے ساتھ مل کے کلاس ٹو جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ کلاس ٹو کے پروجیکس زیادہ ہوتے ہیں ہم ریزلٹ لے کے ٹیچر سے ایک اپ شپ لگ آکے ان سے ریپورٹ لے کے بچوں کی ہم واپس آئے ہیں اور یہ ہے ان کا مین کیمپس جس میں نیچے کلاسز ہیں بورڈنگ ان کی جو ہے وہ باہر گراؤنڈ کی طرف ہے اور یہاں پہ صرف لڑکیوں کی بورڈنگ ہے بوئیس کی نہیں ہے بوئیس کے لئے لارنس کالیج ہے لڑکیوں کے لئے ہے یہ اور یہاں سے باہر نکل کے وہ نیچے ان کا پلے گراؤنڈ ہے اور اس کی دوسری طرف اپسٹ سائٹ پہ آپ کو ہوسٹل کی بیلڈنگ ریڈ کلر کی نظر آئے گی اصل میں وہ کافی دور تھی اس کو میں زوم بھی نہیں کر پا رہی تھی اور ہزبن میرے باہر گاڑی میں ویٹ بھی کر رہے تھا اس لئے جو ہے میں نے جلدی جلدی تھوڑا سا جو کلپس لے سکتی تھی وہ لیے اگر آپ سکول کا پر ڈیٹیل ولوگ چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور جس بھی بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا پھر میں آپ کو اس پر ولوگ بنا کے میں اپروڈ کر دوں گی تو بچے جو ہیں وہ نیچے اپنے فرنڈز کے ساتھ ملنے گئے تھے کہ جی ہم ان سے ان کی پرسنٹیج پوچھ کے ہیں ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ سیکنڈ آئی ہے اپنی کلاس میں اور چھوٹی والی جو بیٹی ہے وہ فرسٹ آئی ہے اور وہ سامنے آپ کو دور نا ریڈ بیلڈنگ ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی وہ ان کی بورڈنگ ہے مینز کے ہاسٹل ہے بچیوں کا اور آئی تھنگ کلاس ٹو سے ان کی ہاسٹل سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی بورڈنگ میں چھوڑنا چاہے ان کیس اور یہ دیکھیں یہ ابھی آتے ہوئے یہ میری لفت سائی پہ تھے رائٹ سائی پہ تھے ابھی لفت سائی پہ یہ اوپر پلے سکول ہے اور پھر چرچ ہے اور یہاں سے ہم ابھی باہر نکلے ہیں بچیاں بہت زیادہ خوش نہیں کہ جی آج تو بابا سے ہمیں ٹریٹ ملنے والی ہے بابا ان کی جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے آرسی ایم کیمپس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر رہے تھے اور ہم لوگ یہاں سے پہلے ان کے پاس کیا ہے یہ چھوٹی والی بہت تنگ کر رہی تھی تو میرے باتیجے نے اٹھا کے اسے اوپر کندوں پر بٹھا لیا تھا کہ یہ روڈ کی طرف بھاگ رہی ہے تو گاڑیاں آ جا رہی ہیں کہیں اسے کوئی ہٹ نہ کر دے یا اس کو کچھ لگ نہ جائے تو اس نے اس کو کندوں پر بٹھا لیا تھا پھر یہ ہستے ہوئے گئے ہیں بابا کے پاس بابا کو جا کے اپنا ریزلٹ بتایا اور پھر ہم جو ہے تھوڑا سا مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جانا تھا بزار کی طرف میرا ایک پارسل دا مجھے وہ سینڈ کرنا تھا تو میں بس اس کے لئے ٹی سی ایس گئیوں بزبن میرے ہیپی ہیپی تھے تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا مجھے آرام سے لے گئے پہلے ہم جائیں گے بازار کی طرف بازار کی طرف جانے کیلئے ہمیں جو ہے مال روڈ کراس کر کے تو وہاں سے شارٹ کٹ لینا پڑتا تھا اگر ہم دوسرے رستے سے جاتے تو ہمیں بہت لمبا رستہ پڑتا تو یہ آر سی ایم کیمپس ہے اور یہاں ہم پھر دوبارہ کشمیر پوائنٹ سے نکل کے ہم مال روڈ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم جائیں گے کراس کرتے ہوئے بڑے بازار کی طرف ابھی ہم پہنچے ہیں مال روڈ سامنے جی پی او ہے اور جو مری آتے ہیں وہ اس رستے سے واقف ہوں گے اور یہاں سے سیدھا ہم لوگ کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے نہ لیفٹ ہوئے نہ رائٹ ہوئے سیدھا سیدھا ہم نکلیں تو وہ روڈ جاتا جاتا جا رہا تھا اس طرف ٹارم مولا دیکھلیں ہمارا شکاorn مالを سے اکانی یہ ہٹالجاج یہ ہے ج Teles اس لئے وہ پبی جا سا رہے تھے پچھی سے پچھا پر سا رہے ہیں پچھے پچھے پر سا رہے ہیں کس رہی پبا نہیں پبا کی جا بہت ہ Centai مرlio پلازے میں پاہیں چا رہے ہیں یہ پچھے پارکنگ پاہلا جو پلازا نہیں ہے یہاں یہ مرگ پارکتے تھے اللہ پہلےפاروں پر یہ پرچھے ہیں بنے تھے اب تو بارہ سال ہو گئے ہیں کافی ٹائم ہو گیا یہ آپس میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن کوئی نہ کوئی نوک جوک چل رہی اور پھر ہم جو ہیں آپ کو پتا پاکستانی ڈرائیورز جائیں کہیں سے بھی نکل آتے ہیں ہم لوگ کافی دیر ادھر سنگل روڈ پہ بھسے رہے تھے کیونکہ دونوں ساتھ سے گاڑی آگئی تھی اور بڑی مشکل سے ہم لوگ ان کو کراس کرتے ہوئے آگئے آئے تھے اتنے مزے کی ویوز آ رہے تھے اتنے مزے مزے کی ویوز آ رہے تھے کہ دل کر رہا تھا بس بندہ گاڑی ایک سائٹ پہ روکے اور آرام سے یہاں بیٹھ کی ویو کو انجوائے کرے لیکن کام بھی تھے ٹی سی ایس آفس بھی بند ہونا تھا بچوں کا سوزو وارٹر پارک بھی جانا تھا لیکن جب ہم لوگ ادھر اس سائٹ پہ آئے ہیں تو ہمیں پہ پتا چلا کہ جی وارٹر پارک تو آج بند ہے کوئی کام چل رہا ہے یا ای تنک کوئی ایشو تھا وہاں پہ تو وارٹر پارک تو بند تھا تو بچے تھوڑا سا سیڈ ہو گئے تھے کہ ماما ہم نے تو آج پارک جانا تھا یہ والا بیو مجھے اتنا مزے کا لگ رہا تھا میں نے اپنے حضبن کو بولا کہ یار ادھر گاڑی روکو مجھے نا یہ بیو کیپچر کرنا ہے تو کہتے ہیں آگے بہت سی جگہ آئیں گے جہاں تم کر سکو گی آرام سے کلیر بیو تو ابھی ہم جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں بزار کی طرف یہ مدینہ گیشن کیری یہاں پہ ابھی نیو اوپن ہوئی ہے دو ماہ ہوئے ہیں تو اب تھوڑا سا جو ہے آسانی ہو گیا پہلے اسلام آباد جانا بڑتا تھا تو اب ہم جو گروسری ہوتی ہے وہ یہاں سے بھی کر لیتے ہیں ایک کیشن کیری میرے یہ لیپ سائٹ پہ بھی ہے لیکن ان کے پاس اتنا سٹاک نہیں ہے چیزیں اتنی زیادہ اتنی ورائیٹی نہیں ان کے پاس پڑی ہوئی تو ادھر ادھر سے کلیکٹ کرنی پڑتی تھی کچھ کہیں سے لو کچھ کہیں سے لو اچھا ابھی جس بازار میں میں آئی ہوں اس کو بس ٹا بھی کہتے ہیں بس اڈا بھی کہتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ہرٹریز مل جاتی ہے کپڑے جھوٹے بچوں کی سٹیشنری بکس اور زیادہ تھے بچوں کی یونیفورم و بکس والی شاپس جو ہیں وہ اسی سائٹ پہ ہیں شروع میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم بھی پوچھتے پوچھتے آئے تھے اس سائٹ پہ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں رستوں کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا تو یہاں سے بھی ایک شارٹ کٹ مال روڈ کی طرف جاتا ہے بائی ووک آپ جا سکتے ہیں تو میں ابھی یہ سامان کی ویڈیو بنا رہی تھی تاکہ جن کو میں نے بھیجنا ہے ان کو بھی میں سینڈ کر سکو کہ یہی سامان ریسیب ہوا تھا کیونکہ لاس ٹائم میں نے ایک پارسل سینڈ کیا تھا اس میں کچھ چیزیں مسنگ تھی ایڈن نو کہ کیا مس اپ ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو کچھ چیزیں مسنگ تھی اس لئے میں نے ویڈیو بنا لی تھی ان کے سامنے ہی اور پارسل سینڈ کر کے جو ہے ہم وہاں سے نکلے کچھ دیر کے لیے ہم پھر گھر آ گئے تھے گھر آنے سے پہلے نا ہم لوگ کون سی سائٹ سے آئے تھے اب اس سائٹ کا مجھے نام نہیں پتا لیکن ہم لوگ آ کے نکلے تھے جی کا چوک پہ کشمیر پوائنٹ والی سائٹ سے ہم نہیں آئے تھے ہم دوسری سائٹ سے آئے تھے اور یہ شالز جو ہے نا ان سے مجھے نا ایک میری ایک کزن تھی انہوں نے اپنے ہزبن سے کہا تھا کہ یہ شالز یہاں پہ کیوں ہیں تو ان کے ہزبن نے بولا یہ ان کی گیلی ہو گئی تھی تو انہوں نے خوش کرنے کے لیے ہنکی بھی ہیں تو ابھی ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ ویو لے رہے تھے اور مجھے اتنا مزے کا لگتا ہے کیمرے میں وہ چیز بلکل بھی نہیں آتی ہے بلکل بھی نہیں آتی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے قدرتی آنکھ اور ایک ارٹیفیشل لینس میں فرق ہوتا ہے اور یہ سامنے پہاڑ تھے ایڈونٹ نو کہ یہ کون سا ایریا ہے کون سا نہیں ہے لیکن بہت مزے کا ویو تھا بہت اچھا اور مطلب پر سکون سا ماحول ہوتا ہے جو آنکھوں کو تازلی دیتا ہے اور پھر ہم یہاں سے جھکا چوکا ہیں یہاں سے ہمیں مٹھائی لینی تھی سبزی لینی تھی ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں ادنان بھائی وہ چاچو بنے تھے میرے ہزبن کے کلی گئے تو ان کی طرف ہم نے لے کے جانی تھی مٹھائی مبارک کے لیے اور ساتھ میں جو ہے سبزی لینی تھی کچھ سبزی تھی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی جو ڈیلی وہ ان کی چٹ پٹیسی چلتی رہتی ہیں تو یہاں پہ اور یہ المدینہ کیفے اگر آپ لوگ مری آتے ہیں اور آپ لوگوں کو کھانا کھانا ہے برجٹ فرنڈلی تو المدینہ کیفے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ جو جھیکا چوک آتا ہے نا وہاں پہ بلکل سامنے آپ کو نظر آئے گا المدینہ کیفے کے نام سے اور ان کا بہت اچھا کھانا ہوتا ہے بہت ریزن ہے بہت ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہم لوگوں نے بھی کافی دفعہ یہاں سے کھایا ہے واپسی پہ جنا پھر ہم نے کھائی چلی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ چھوٹی والی جب سے گھر سے نکلی تھی نا اس نے یہی شور مچایا چلی کھانی ہے چلی کھانی ہے چلی کھانی ہے تو اس کو کھا کے سکونہ ہے رات کو جب ہم لوگ نکلے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے نا یہ جو رستہ جس سے ہم جا رہے تھے یہاں پہ سارے بادل ہوئے تھے جیسے فوگ ہوتی ہے بلکل اندھیرہ تھا گاڑی کی لائل شک پڑھتی تھی جیسے ابھی پڑھ رہی ہے تو میں بچوں کو ڈرائی تھی ہم ہانٹڈ فیلنگ سے جا رہے ہیں دیکھو ہانٹڈ ہاؤس والی فیلنگ آ رہی ہے سارا رستہ ہانٹڈ ہوا آگر تو بچے بھی نا ساتھ میں پیچھ آوازیں نکال رہے تھے اور بچے ہوں اور ساتھ میں پیزا نہ ہو تو ہو نہیں سکتا بچوں نے جا کے ساری آس پر سٹاک لگایا ہے اور جاتے ہوئے اتنے خوفناک رستے سے میرے میاں مجھے لے کے گئے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں واپسی بھی کلپ بناؤں گی کیونکہ جاتے ہوئے میرا موبائل ان کے ہاتھ میں تھا میں بنا نہیں سکی تو جنابی انہوں نے جوان جا کے گریل برگر میرے ہزبن نے آرڈر کیا تھا بچوں نے پیزا فرائز اور پیچز آرڈر کیا تھا سارے آس سے تو پیزا فرائز جو ہیں وہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا میں بھی جو شیف ہے ان کا وہ چینج ہوگا لیکن یہ ہے کہ اتنے صحیح پپنگ ہوت دیتے ہیں کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور ملائی بوٹی پیزا ہم نے ان کا آرڈر کیا تھا جو ان کا سپیشل والا پیزا ہے اور بس ہم لوگ کھانا مگر اب میں برگر کا کلپ میں پھر نہیں لے سکی کیونکہ وہ کھانے میں مسروح تھے تو کھا پی آئیو اور ہم لوگ کھانا کھا کے یہاں سے نکلے ہیں تو بچے کہہ رہے تھے ہم نے آئسکرم کھانی اور جو ہی ہم جس وقت ہم آئے تھے وہ سکتے اتنی تھنڈ نہیں تھی جس وقت ہم جا رہے تھے ایک ڈیڈ گھنٹے بعد تو اچھی حاسی تھنڈ تھی اور بچوں نے آئسکرم کھانے کی پہنے نے بولا کہ ہم آئسکرم کھانی ہیں اور میرے عزبان نے بولا سارا کچھ ایک ہی دنے پر کسی پر کھا لیں اور شکر ہے ہم نے آئسکرم کھانے اچھا یہ دیکھیں آنکھ یہ کھولیاں دیکھیں اور یہ رستے دیکھیں ہمیں یہ سینیاں اترتے ہو میں گستو سے گزرتے ہو اتاں ڈر لگتا تھا بھی یہ سینیاں اترتے ہو مجھے در لگتا تھا اس میں مجھے سے میرے ٹانک ہیں چلی تھے یہ در آرہا تھا میرے یہ تم سے چیتنے تھے اڈانی ایک کو در آرہا ہے چلو ایک سکتا تھا ایک سکتا تھا کم سا ایڈیا ہوتا تھا تانی لائف دیس کو اور بہت سے نئے رستے بیچ میں سے ہم ایکسپلور کرتے ہو جا رہے ہیں لیکن یہ اندر کورڈ ایڈیا ہے چلو یہاں سے باہر گئے ہیں اتنی شدید تھن پڑھی ہے اتنی شدید تھن پڑھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بس ہمیں واہ سے پاہتے ہیں لیکن پچے پھر بھی آئسکرم کے لئے زد کر دیتے ہیں ماما نے رستے سے آئسکرم کے لئے دو دیتے دکھوں نے ان کو آئسکرم کے لئے چاہرہ نیچے گی آئیں گے اللہ حافظ بہر ہم جو ہمیں آئسکرم کی سرافہ بزار والی گلی ہے بچے آخر میں اب دی زد من واکے خوش ہوئے آئسکرم سے ملے اور ان کا یہ تھا ہم گھر جان کے تھانگی لیکن ملٹ ہو رہی کی تو رستے میں ہمیں کھا لئے اور جب ہم جا رہے تھے تو تھندر ہو رہا تھا بہت زیادہ بارش میں مہت سے مہت سے مہت سے پلاودی ہے پلاودی ہے پلاودی ہے اتہے زیادہ ہوتے اتہے ساتھ اتہے تھندی چنگا چلنا چلنا چلو کی جب ہمارگوٹ رہے تو بس وہاں ساں ہم نکلے ہیں اسی کھانٹے پرے سے ہم دکتے بے جانے پر آپ دکھیں سکارٹس کتے اس کے پیادہ ہو رہے اور بس ہمارے گھر پہنچنے کی دیکھیں اب یہ دیکھیں ہرکین کی آپ کو دیکھیں گے وہ درپ سے نگر آگے ہوں گے اور ہمارا بھی ٹھیک ہے جو ہم لوگ کھر پہنچنے آخر میں اندر ہوں کہ چھوڑ پرما کے دار پارش شروع ہوئی ہے اگر ہم پانچ منہ اور لوٹ ہو جاتے تو ہمارا گھر تک آنا مشٹر تھا دار تک ہی بہن دو بچ تک مجھا گے اور دو بجے تک چھوڑ ہیں پارش تک سر ایک سپیل سے تھی لائٹ بن نیٹ بن اسے کچھ بن اور اتنے یہ ہے کہ اس بارش سے ہماری سرگیاں تو آ چکی ہیں جناب آپ لوگ سرگیاں کا ہمیں پتا ہے اور میں آبی ونٹر سٹاپ دھونے کے چکروں میں کہاں سے مجھے بچوں کے لئے ونٹر سٹاپ دھونے دے گا دخط مجھے پہنچنے ہوئا تھا مجھے باپر ایسے ہم انجوائے کرنا چاہتے دھن کر سکتے تھے لیکن اپی لیت بورٹ ہوگا ہمارا کیوں سے ہم لوگ گھر پہنچیں اور ساتھ ہی بارش ایس اور بچے جانا وہ خوش ہو رہے تھے کہ ماما دیکھیں اللہ میانا ہماری پچھے بنا رہے تو بجے میں بچے والا ٹائنگی آ رہے تھے کہ اللہ میانا ہماری پچھے بنائی ہے اللہ میانا ہماری پچھے بنائی ہے تو یہ ہم لوگ ابھی تھے جاہے بارش شکتے تھوڑے سے تیز ہوئے میں نے یہاں سے جوڑے نکھائی ہیں ہاتھ اوپر کون سے ہم نے جا کے بڑا نہیں ہے ابھی انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو برامتہ وغیرہ نہیں تھا میں نے پڑا پڑا اوپر آکے جو ہے وہ لکھ سوڑا اوپن کی ہیں لیکن تک تک بارش تھوڑی سی شروع ہوا چکے لیکن اتنی تیز نہیں تھی بچے آئیں جلدی سکھے 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 موسیقی لوگ شکر ہیں ٹائم سے گھر آگیا ورنہ تو ابھی ہاں لات ہو جاتے یہ چیک کر یار فلیش چکے موسیقی اعلیٰ قسم کی وارش ہوئی